ہیلو فرنڈز آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل لرن اردو زبا میں استقبال ہے آج کی وڈیو کلاس میں ہم اردو نٹ جارف کے نئے نساب پر مبنی سوالات و جوابات ڈسکس کریں گے ہم نے اپنے چینل پر ایک سریز شروع کی ہے اس سریز کی انترگت اردو نٹ جارف کے نئے سلیبس کے ایک وڈنگ ہم کوششنز اور آنسرز کو ڈسکس کرتے ہیں یہ سارے کوششنز اور ان کی آنسرز آپ سبی کے ریل ایکزام میں ایک ایمپورٹن رول پلے کر سکتے ہیں تو اس لحاظ سے سارے کوششنز آپ سب کے لئے بہت ہی ایمپورٹنٹ ہونے والے ہیں یہ ایک طرح کا آپ کا موک ٹیسٹ بھی ہے موڈل پیپر کا کام کرتا ہے کیونکہ ان میں سارے کوششنز آپ کو وہی کرائے جاتے ہیں جو آپ سب کے ایکزام سے ریلیونٹ ہوتے ہیں یا اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ہر وڈیو کے انڈ میں میں ٹین کوششن آپ کو مشکلے بھی پروائیڈ کرتا ہوں تاکہ آپ اپنے آپ کو چیک کر سکیں کہ اردو نیٹ جاریف کی پروپریشن میں آپ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں تو اب تک ہم نے جتنے بھی وڈیوز اردو نیٹ جاریف کے نیسے نساب پر مبنی بنائی ہیں اگر ان تمام وڈیوز کو آپ واش کرنا چاہتے ہیں تو اس وڈیو کے آئی بٹن پر آپ جائیں گے پریلیسٹ کا لنک مل جائے گا اور وہاں سے آپ پچھلی تمام وڈیوز کو واش کر سکتے ہیں تقریبا ہم نے بیالیس وڈیوز اس سریز کے لیے بنائی ہیں تو یہ اس سریز کی 43 وڈیو ہے تو آج کی وڈیو کلاس میں مارا پہلا کوشن ہے فورٹ ویلیم کالیس سے وابستہ منشی للو لال جی کا آبائی وطن کہا تھا آپ دیکھ رہے کوشن نمبر 739 سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوشن نمبر 728 سے کبر کر چکے ہیں چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اگر آپ مارا ٹیلیگرام چینل جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وڈیو کے ڈسکریپشن باکس میں آپ جائیں وہاں سے آپ مارا ٹیلیگرام چینل کو جوائن کر سکتے ہیں تو اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا آپشن 3 یعنی گجرات فورٹ ویلیم کالیس سے وابستہ منشی للو لال جی کا آبائی وطن کہا تھا گجرات ان کے کتاب ہے سنگاسن بتیسی تو وہ کس کے دوارہ لکھی گئی اگزام میں آتا ہے تو آپ کا انصر ہو جائے گا منشی للو لال جی انہوں نے یہ کتاب میر قازم علی جمہ کی مدد سے لکھی تھی میر قازم علی جمہ کی ایک تصنیف ہے وہ ہے شکونتلا شکونتلا دراصل کالی داس کا ایک ڈراما ہے جس کا ترجمہ میر قازم علی جمہ نے اردو میں کیا ہے تو یہ ایمپورٹنٹ بھی اگزام میں آتا ہے کہ شکونتلا کا اردو میں ترجمہ کس نے کیا میر قازم علی جمہ ایک چیز اور ہم سمجھ لیتے ہیں کہ فورٹ ویلیم کالیج کی سہاپنا کب کی گئی دس جولائی اٹھار سو ایسی میں کی گئی کلکتہ میں لارڈ ویلیزلی کے حکم سے نوٹ کر لیں گے دس جولائی اٹھارہ سو ایسی میں کلکتہ میں لارڈ ویلیزلی کے حکم سے اس کالیج کے پہلے پرنسپل کون تھے ڈیویڈ براؤن اس کالیج کے سعبے اردو کے پہلے پرنسپل کون تھے ڈاکٹر جان گلکرسٹ ڈاکٹر جان گلکرسٹ یہ کالیج اٹھارہ سو چوون ایسی میں بند کر دیا گیا کوشن مس سات سو تیسے زیل میں درج مصنفین میں سے کاشف الحقائق کس کی تصنیف ہے تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن فور یعنی انداد امام اثر کوشن مس سات سو اکتیسے تفسیر غالب کے عنوان سے درج جل میں سے کس محقق نے غالب پر کتاب لکھی تو اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن دو یعنی گیان چند جین ان کی ایک اور تصنیف ہے اردو کی نصری داستانے اگزام میں آ چکا ہے کہ اردو کی نصری داستانے کس کی تصنیف ہے تو آپ کا آنسر ہو جائے گا گیان چند جین ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشن کی طرف کوشن نمبر سات سو بتیس غالب جدی شورا کی محفل میں کس کا مضمون ہے تو اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی کنہیہ لال کپور اگزام میں کوشن یہاں سے پوسیبیلٹی ہے پوچھا جا سکتا ہے غالب جدی شورا کی محفل میں یہ مضمون کہاں سے محفل ہے یعنی کنہیہ لال کپور کی کس کتاب سے کس تصنیف سے لیا گیا ہے تو آپ کا آنسر ہو جائے گا سنگو خشت ہے نوٹ کر لیں گے سنگو خشت کس کی کتاب ہے کنہیہ لال کپور اگلا کوشن ہے کوشن نمبر سات سو تیس مسنوی گلزار نصیم پہلی بار کب شائع ہوئی تو آپ کا آنسر ہو جائے گا 1844 اسوی یہ امپورٹنٹ بھی ہیں مسنوی گلزار نصیم دراصل پنڈی دیاشنکر نصیم نے محض 28 سال کے عمر میں 1849 اسوی میں لکھی 1849 اسوی میں لکھی ان سے ریلیٹر دوسرا کوشن ہے کہ پنڈی دیاشنکر نصیم کے استاد کا نام کیا تھا تو آپ نوٹ کر لیں گے خواجہ حیدر علی آتش ایک دو کوشن میں آپ سے اور پوچھنا پھر آپ کو آنسر ہی بتاؤں گا یہاں پہ جو انہوں نے مسنوی لکھی ہے گلزار نصیم اس کی بنیاد کیا ہے تو پنڈی دیاشنکر نصیم کے گلزار نصیم کی بنیاد مذہب عشق ہے مذہب عشق کس کی تصنیف ہے تو نوٹ کر لیں گے مذہب عشق ہے نحال چند لاہوری کی تصنیف ہے کس کی تصنیف ہے نحال چند لاہوری ہم بڑھتے آگے کوشن میں ساتھ سو چونتے شعر کے امارت چار چیزوں سے اٹھتی ہے لفظ وزن معنی اور قافیہ یہ بیان کس کا ہے تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آفشن دو یعنی ابن رشیق کوشن میں ساتھ سو پہتی سے کون سا کردار نوول فردوس بری کا نہیں ہے حسین تاریخ منکو خان زمرد تو اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آفشن دو یعنی تاریخ حسین بھی ہے منکو بھی زمرد یہ سبھی نوول فردوس بری کے کردار ہیں اب یہاں سے کوشن فارم کیا جا سکتا ہے کہ نوول فردوس بری کس کا نوول ہے تو آپ کا آنسر ہو جائے گا عبدالحلیم شرق کوشن میں ساتھ سو چھتی سے دل کو برباد کر کے بیٹھا ہوں کچھ خوشی بھی ہے کچھ ملال بھی ہے یہ کس کا شعر ہے آفشن آپ کے پاس ہے اسغر جگر حسرت فانی تو اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آفشن دو یعنی جگر جگر مراد آبادی سے ریلیٹڈ کچھ اور امپورٹن فیکٹس ہے جو آپ کو لرن کرنے ہیں پہلی اور سب سے امپورٹن چیز یہ کہ آپ کا نام کیا ہے تو آپ کا نام ہے علی سکندر یعنی جگر مراد آبادی کا اصل نام کیا ہے تو وہ ہے علی سکندر آپ کی پیدائش اور کب کا کب اور کہاں پہ ہوئی اٹھارہ سو نبے اسوی مراد آباد میں آپ کی وفات کا ہوئی انیس سو ساٹھ اسوی میں گونڈا میں یہ سارے فیکٹس امپورٹنٹ ہیں آپ کے استاد کون تھی داغ دہلوی منشی امیر اللہ تسلیم آپ کے شعری مجموعہ میں شامل ہیں داغ جگر شولے تور آتشے گل اس میں جو آپ کا آتشے گل شعری مجموعہ ہے یہ اگزام میں فریکونٹلی پوچھا گیا ہے کہ آتشے گل کس کا شعری مجموعہ تو آپ کا انصر ہو جائے گا جگر مراد آبادی جن کا اصل نام ہے علی سکندر ہم پڑھتے ہیں اگلے کوشن کی طرف کوشن نمبر سات سو سنتیس بلغان خاتون کا ذکر کس نوول میں ملتا ہے یہاں پہ آفشن آپ کے پاس ہے آگ کا دریہ فسانِ آزاد امراو جان ادا فردوسے بری تو اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آفشن فور یعنی فردوسے بری ہم سمجھتے ہیں کہ نوول کے لکھنے والے کون ہیں آگ کا دریہ قررتولین حیدر کا نوول ہے فسانِ آزاد پنڈت رترنات سرشار کا نوول ہے امراو جان ادا مرزا محمد حاد رسوہ کا نوول ہے فردوسے بری عبدالحلیم شرر کا نوول ہے آگ کا دریہ سے ریلیٹڈ ایک کوشن اگزام میں کئی بار پوچھا گیا ہے کہ آگ کا دریہ نوول کب شائع ہوا پہلی بار نوٹ کر لیں گے 1969 ایسوی میں کیا انصر ہو جائے گا 1969 ایسوی میں 1969 پہلی بار کب شائع ہوا 1969 ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشن کی طرف کوشن نمبر 739 نصرتی کی مسنوی گلشنِ عشق میں کون سا قصہ بیان ہوا ہے قصہ غلبکاولی قصہ ہیر رانجھا منوہر اور مدمالتی کی رودادِ محبت آفشن فور ہے ان میں سے کوئی نہیں تو یہاں پہ کریکٹ آنسر ہو جائے گا آفشن ثری یعنی منوہر اور مدمالتی کی رودادِ محبت گلشنِ عشق کا سن تصنیف کیا ہے یہ مسنوی کس کے سفارش پر نصرتی نے لکھی تو آپ کا انصر ہو جائے گا نبی بن عبدالصمت کوشن نمبر 749 نظیر اقبر آبادی کے نظم برسات کی بہاریں کی حیط کیا ہے تو آپ کا انصر ہو جائے گا مخمص آفشن دے گئے ہیں مخمص مخمص کسے کہتے ہیں ایسی نظم جس کا ہر بند پانچ مصروں پر مشتمل ہو اسے کہتے ہیں مخمص مصدس ایسی نظم جس کا ہر بند چھ مصروں پر مشتمل ہو مسلس ایسی نظم جس کا ہر بند تین مصروں پر مشتمل ہو مربع ایسی نظم جس کا ہر بند چار مصروں پر مشتمل ہو تو اسے مربع کہتے ہیں نصیر اقبر آبادی کے بارے اقزام میں کوشن پوچھا گیا ہے کہ اردو شاعری میں سب سے زیادہ متروک الفاظ کا استعمال کس نے کیا تو آپ کا انصر ہو جائے گا نظیر اکبر آبادی اردو شاعری میں عوامی شاعری کا نمائندہ شاعر کسے کہا جاتا ہے تو آپ کا انصر ہو جائے گا نظیر اکبر آبادی ایک کوشن اور یہاں سے پوچھا جاتا ہے نظیر اکبر آبادی کی ولادت کب ہوئی اور کہاں ہوئی سب سے امپورٹنٹی اس میں تو یہ ہے کہ نظیر اکبر آبادی کی ولادت کہاں ہوئی یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے تو نظیر اکبر آبادی کی ولادت ہوئی ہے دہلی میں دہلی میں اکبر آباد چونکہ ان کے نام کے لاسٹ میں لگا ہوا ہے اس لئے کئی بار آپ کو کنفیوزن کریئٹ ہو جاتا ہے تو نوٹ کر لیں گے نظیر اکبر آبادی کی جائے ولادت ہے دہلی ہم پڑھتے ہیں اگلے کوشن کی طرف کوشن نمبر سات سو چالیس اٹھارہ سو ستاونی کی ہنگاوے میں کس عدیب کی ولادت ہوئی کس عدیب کی ولادت ہوئی نظیر احمد زکاہ اللہ شبلی حالی تو یہاں پہ اس کوشن کا آنسر ہو جائے گا آفشن تری یعنی شبلی علامہ شبلی کی ولادت اٹھارہ سو ستاون ایسی میں آپ کی وفات ہوئی ہے انیس سو چودہ ایسی میں نوٹ کر لیں گے انیس سو چودہ ایسی میں آپ کی تصانیف میں کچھ امپورٹنٹ کتابیں شامل ہیں جیسے الفاروق، الغزالی، المامون، معزنِ انیسو دبیر یہاں سے کوشن اگزام میں آتا ہے کہ اردو میں تقابلی تنقید کی بنیاد کس نے ڈالی تو آپ کا آنسر ہو جائے گا اللامہ شبلی نومانی ایک اور ان کی کتاب ہے شیعر العجم شیعر العجم کس کی تصنیف ہے تو آپ کا آنسر ہو جائے گا شبلی نومانی کوشن امپس سات سو اکتالی سے سرخ یوں ہیں رنگ آسمانی لیے کہ کھلیاں کمل فول پانی لیے یہ کس مسنوی کا شیعر ہے گلشنِ عشق، قطب مشتری علی نامہ خواب و خیال تو آپ کا آنسر ہو جائے گا قطب مشتری ہم بات کر لیتے ہیں کہ مسنویاں کن کی دورہ لکھی گئی ہیں گلشنِ عشق، نصرتی کی مسنوی ہے قطب مشتری، ملہ وچھی کی ہے علی نامہ نصرتی کی ہے خواب و خیال، خواجہ محمد میر اثر کی مسنوی ہے کوشنمس سات سو بیالے سے خمخانِ جعوید کیا ہے؟ انشائیہ، تذکرہ، سوانح، خودنوشت تو آپ کا آنسر ہو جائے گا اپشن دو یعنی تذکرہ خمخانِ جعوید کس کا تذکرہ ہے؟ لالا سری رام کا لالا سری رام کوشنمس سات سو ترالے سے شیئر شور انگیز جلد اول کے دباچے کے آخری باپ کا عنوان کیا ہے؟ غالب کی میری، دریائے آزم شیئر شور انگیز، انسانی تعلقات تو اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہے آپشن تری یعنی شیئر شور انگیز شیئر شور انگیز کس کی تصنیفیں نوٹ کر لیں گے؟ شمش و رحمان فاروقی کوشنمس سات سو چوالے سے افثانوی مجموعہ میں کون ہوں کا مصنف کون ہے؟ تو اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن تری یعنی خواجہ احمد عباس کوشنمس سات سو پیتالے سے اخترالیمان کا سنِ ولادت کیا ہے؟ یا سالِ ولادت کیا ہے؟ انیس سو پندرہ اسوی ہم بات کر لیتے ہیں کہ اخترالیمان کا سنِ وفاد کیا ہے؟ سالِ وفاد کیا ہے؟ انیس سو چھانوے اسوی آپ کے شیری مجموعہ میں کیا کیا شامل ہیں؟ تو پہلا ہے گرداب تاریخ سیارہ سبے رنگ آبے جو یادیں بنتِ لمحات نیا آہنگ نیا آہنگ کے ساتھ میں آپ کو دھیان رکھنا ہے اگر اگزام میں کوشن آتا ہے کہ نیا آہنگ کس کا شیری مجموعہ تو آپ کا انصر ہوگا؟ اخترالیمان اگر صرف پوچھا جاتا ہے کہ آہنگ کس کا شیری مجموعہ ہے تو آپ کا انصر ہو جائے گا اسرار الحق مجاز سروسامہ زمین اسی کے ساتھ میں زمستان سرد محری کا ایک اور آپ کی تصنیف ہے وہ ہے اس آباد خرابے میں تو یہاں سے اگزام میں کوشن پوچھا گیا ہے کہ اس آباد خرابے میں کیا ہے پہلا کوشن آپشن مل جائے گا خودنوشت افسانی مجموعہ شیری مجموعہ یا پھر نوول تو آپ کا انصر ہو جائے گا خودنوشت یہ کس کی خودنوشت ہے؟ اخترالیمان کی اب اس کے بعد میں مش کے لئے آپ کے پاس ٹین کوشن ہے میں سب سے پہلے کوشن کو ریڈ کروں گا کسی بھی کوشن کا میں آنسر آپ کو نہیں بتلاوں گا آپ پہلے خود آنسر کریں گے تمام کوشن کو ریڈ کرنے کے بعد میں میں آپ کو آنسر بھی بتلا دوں گا کس کوشن کا صحیح جواب کیا ہوگا تو پہلے ہم شروع کرتے ہیں کوشن نمبر ون سے کس شاعر نے اپنے تخلص کو معناخیز انداز میں استعمال کیا ہے جگر مومن حسرت فرا کوشن نمبر دو ہے مومن خواہ مومن کی سنِ ولادت کیا ہے اٹھارہ سو سات اٹھارہ سو دس اٹھارہ سو ایسوی اٹھارہ سو پندرہ ایسوی کوشن نمبر تین ہے نظمِ برکھا رت کس کی تخلیق ہے جوش حالی نظیر فیض کوشن نمبر فور ہے لفظ و معناخ کس کی تصنیف ہے آپ کے پاس ہیں شمشور رحمان فاروقی محمد حسن علیہ حمد سرور احتشام حسین کوشن نمبر فائف ہے روشنی کی رفتار کس کا افثانوی مجموعہ ہے منشی پریم چند قررت علین حیدر اسمو چوگتائی کرشنی چندر کوشن نمبر سکس ہے زیل میں کونسا افثانوی مجموعہ راجن سنگھ بیدی کا نہیں ہے گرہن کوک جلی اپنی دکھ مجید کلیاں تو اس طرح کے کوشن کو بہت ہی کیرفلی آپ کو ریڈ کرنا ہے جس میں آ جاتا ہے کہ یہ افثانی مجموعہ کس کا نہیں ہے کوشن نمبر سیون ہے اسمو چوگتائی کا پہلا نوبل ٹیڑی لکیر زدی معصومہ سودائی کوشن نمبر ایٹ ہے شیخ علی وجودی کس نوبل کا کردار ہے فردوسیں بری ملک العجیز ورجینا منصور موحنا خسن انجلینا کوشن نمبر نائن ہے ملہ وجہ نے قطب مشتری میں کن شعرہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے اگر آج وہ ہوتے تو میرے شعر کو زیادہ رواج ملتا ہے کوشن میں ٹین آپ کے سامنے فراق اولاً کس شاعر سے متاثر ہوئے تھے دا امیر مینائی اسگر گنڈوی غالب تو اس طرح سے ٹین کوشن میں نے آپ کے سامنے ریڈ کیے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی کوشنز کا آنسر بھی دے چکے ہوں گے تو چلیے اب ہر کوشن کا میں آپ کو صحیح جواب بھی بتلا دیتا ہوں اور اسے ریلیٹڈ کچھ امپورٹن انفارمیشن بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کوشن نمبر ایک ہے کس شاعر نے اپنا تخلص کو معنی خیز انداز میں استعمال کیا ہے تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن دو یعنی مومن خواہ مومن مومن خواہ مومن کی سنے ولادت کیا ہے کوشن نمبر دو تو آپ کا آنسر ہو جائے گا اٹھارہ سو اسوی مومن خواہ مومن کی سنے ولادت ہے اٹھارہ سو اسوی سنے وفات ہے اٹھارہ سو باون اسوی نوٹ کر لیں گے اٹھارہ سو باون اسوی اٹھارہ سو باون اسوی کوشن نمبر تین ہے نظم برکھا روت کس کی تخلیق ہے تو آپ کا آنسر ہو جائے گا حالی یعنی مولانا التاف سن حالی آپ کی پیدائش ہوئی تھی اٹھارہ سو سیتیسی سیسی میں کم ہوئی تھی اٹھارہ سو سیتیس آپ کی وفات ہوئی ہے انیس سو چودہ اسوی میں اردو شائریک کا برناٹ شاہ کسی کہا جاتا ہے تو آپ کا آنسر ہو جائے گا تو آپ کا آنسر ہو جائے گا مولانا التاف حسین حالی تو آپ کا آنسر ہو جائے گا مولانا التاف حسین حالی حالی سریلیٹڈ کچھ اقزام میں کوشن اور بھی پوچھے جاتے ہیں جیسے اقزام میں کوشن آتا ہے کہ مقدمہ شیعر و شائریک کس کی تصنیف ہے تو آپ کا آنسر ہو جائے گا مولانا التاف حسین حالی اسی طرح سے اقزام میں کوشن اور بھی ان سے ریلیٹڈ پوچھے جاتے ہیں کہ مجالس نساء کس کی تصنیف ہے تو آپ کا آنسر ہو جائے گا مولانا التاف حسین حالی یادگار غالب حیات جعوی اور اسی کے ساتھ ساتھ میں حیات سادھی یہ آپ کی کچھ سوانی تصنیف تصنیفات ہیں جن سے ریلیٹڈو اقزام میں کوشن پوچھے جاتے ہیں اب ہم بات کر لیتے کہ مولانا الطاف حسین حالی کی کون سی نظمیں اردو نٹ جارف کے نصاب میں شامل ہیں تو پہلی نظم یہی ہوگی برکھارت اس کے بعد میں ہے نشات امید اور تیسری نظمیں منا جاتے بیوہ منا جاتے بیوہ ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشن کی طرف کوشن نمبر فور کوشن نمبر فور ہے لفظ و معنی کس کی تصنیف ہے تو آپ کا انصر یہاں پہ ہو جائے گا شمش الرحمن فاروقی نوٹ کر لیں گے شمش الرحمن فاروقی کوشن نمبر فائی فر روشنی کی رفتار کس کا افثانوی مجموعہ ہے تو آپ کا انصر ہو جائے گا آپشن دو یعنی قررتولین حیدر کوشن نمبر سکھ سے زیل میں کون سا افثانی مجموعہ راجن سنگھ بیدی کا نہیں ہے آپشن فور یعنی کلیاں گرہن کوک جلی اپنے دکھ مجھے دو یہ تینوں جو ہیں راجن سنگھ بیدی کے افثانوی مجموعہ ہیں کلیاں جو ہے یہ اسمت چغتائی کا افثانوی مجموعہ ہے نوٹ کر لیں گے اسمت چغتائی کا افثانوی مجموعہ کوشن نمبر سیون ہے اسمت چغتائی کا پہلا نوول کون سا ہے تو آپ کا انصر یہاں پہ ہو جائے گا آپشن دو یعنی زدی ٹیڑھی لکیر زدی معصومہ سودائی یہ سبھی نوول ہیں اسمت چغتائی کے بٹ آپ کا پہلا نوول ہے زدی ہم بڑھتے ہیں اگلی کوشن کی طرف کوشن نمبر ایٹ شیخ علی وجودی کس نوول کا قردار ہے تو آپ کا انصر ہو جائے گا فردوسی بری فردوسی بری ملک العجیز ورجینہ منصور محنہ حسن انجلینہ یہ سبھی نوول ہیں سواری عبد الحلیم شرر کے کوشن نمبر نائن ملہ وجی نے قطب مشتری میں کن شعرہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا اگر آج وہ ہوتے تو میرے شعر کو زیادہ رواج ملتا انصر ہو جائے گا آفشن دو فیروز و محمود کوشن مر ٹین ہے موسٹ امپورٹن کوشن فراق اولن کی شعر سے متاثر ہوئے تو آپ کا انصر ہو جائے گا آفشن دو یعنی عبید بینائی اب ہم فراق گورکپوری سے ریلیٹڈ کچھ اور بھی کوشن آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کا اصل نام کیا ہے آپ کا اصل نام ہے رگو پتی سہائے رگو پتی سہائے آپ کا اصل نام ہے آپ کے پیدائش کہاں ہوئی آپ کے پیدائش ہوئی گورکپور میں سنے ولادت کیا ہے اٹھارہ سو چھانبے اسوی آپ کی وفات کب اور کہاں پہ ہوئی انیس سو بیاسی اسوی میں دہلی میں اردو شاعری میں سب سے پہلا گیان پیٹ اوارڈ کسے ملا تو آپ کا انصر ہو جائے گا فراق گورکپوری ان کے شعری مجموعہ گلے نگمہ پر تو گلے نگمہ کس کا شعری مجموعہ فراق گورکپوری بارہا اقزام میں پوچھا گیا ہے اس کے بعد کا ایک فیکٹ اور اقزام میں پوچھا جاتا ہے کہ روب کیا ہے روب روبائیات کا مجموعہ ہے کس کی روبائیات کا مجموعہ ہے تو نوٹ کر لیں گے فراق گورکپوری کس کی روبائیات کا مجموعہ ہے فراق گورکپوری اس طرح سے میں نے کافی افرٹ لگائی ہے ان سبھی کوشنز کو لکھنے میں اور آپ کے سامنے کچھ ادر امپورٹن کو شیئر کرنے میں امید کرتا ہوں میری کوشنز میری افرٹ رنگ لائے گی آپ کے اقزام میں سارے کوشنز پوسیبلٹیز ہیں کہ پوچھے جا سکتے ہیں اگر ہماری افرٹ ہماری کوشنز آپ کو اچھی لگ رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے کوشنز آپ کے لئے بہت ہی ممبید و معامل ثابت ہوں گے تو ہمارے ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ میں جو بھی اردو نیٹ جیاریف یا اس کے علاوہ کسی ایسے اقزام کی جن میں اردو سے ریلیٹڈ کوشن فارم کی جاتے ہیں تو آپ ان ویڈیوز کو ان کے ساتھ میں شیئر کر سکتے ہیں Thank you so much for watching this video